سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا دس محرم کے دن کا ایک عمل تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ وہ کون سا عمل ہے السلام علیکم پیارے ناظرین آشورہ کے دن کے آمال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص آشورہ کے دن یتین کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے یتین کے سر کے بال کے عوض ایک درجہ جنت میں بلند فرمائیں گے سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آشورہ کے دن اپنے اہل آیال کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا اللہ کریم سال بھر تک اس کے رسک میں وسیعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ رسک کی فروانی ہوگی اچھے اچھے وظائف دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور اپنے تمام بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں جزاکم اللہ خیرن کثیرہ اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریاں میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرن کثیرہ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر اونلی فالو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیر لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ